اس حوالے سے کہ ہم لوگ انڈیپیننٹ نہیں تھے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپیٹ کیا گیا اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس طرح کی حرکتیں یہ کرنے لگے ہیں آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ورڈ بینکی ریپورٹ کے مطابق آدھی عبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گی ہے اور سالانہ ڈیڑھ کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہ سلسل اگر جاری رہتا ہے یہ آئی پی پیز کے معاہدے جاری رہتے ہیں تو اس سے ملک دیوالیا تقریباً پریکٹیکلی ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے یہ ہوش کے نا کھن لیں اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں سے پیچھے ہٹے وہ اپنے آئینی رول پہ آ جائے اور ان کٹ پتلیوں کو گھر بھیجیں اور جو کچھ جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو انان اقتدار دیا جائے اس لیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے بے شک پارلیمنٹ کو سپریم اس لیے کہا جاتا ہے آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئین اور قانون بناتے ہیں تو دیکھیں لیکن قانون کی تشریح اور اس کے ساتھ کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے یا نہیں بنا یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے اس لیے اس لحاظ سے تو پھر سپریم کورٹ ہو گئی کوئی بھی سپریم ادارہ نہیں ہوتا ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں انڈر دی کانسٹیوشن کام کرتا ہے جب کوئی قانون بدنیتی پر مبنی بنایا گیا ہو یا لیک آف بون آف آئیڈی ہو جس میں نیک نیتی ظاہر نہ ہو رہی ہو جس میں بیک ڈیٹڈ بنایا گیا ہو اس کو سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو سٹسائیڈ کر سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب کا معاملہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے ہم زیادہ بات نہیں کرتے مگر وہ ویڈی اپروول آف خان صاحب ہوا ہے اور ایڈیشن سیکٹری جنرل صاحب نے نوٹیفائی کر دیا ہے اب باقی اس سے زیادہ میرا حال انٹرنل ایشو ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو منیجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا اور شہریہ ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ فارم وٹی فائیو کے امنے تھے وہ میرے ساتھ گئے تھے ہمارا جو باقی ڈیلیگیشنز گئی تھی تو کچھ چالیس پچاس پولیس والے آئے کو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تو وہ ہم سٹیج میں بیٹھے رہے اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر افوائیں چھوڑ دو پھر مجھے آ کر کے بقاعدہ آ کر بتایا گیا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شیر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ پولیس کی طرف سے دھمکی تھی وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم گرفتار کرنے آئیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ڈیر دو سو کارکنان تھے اور ہماری گاڑی بہت دور تھی اور ہم لوگ موٹسیکلوں پہ پھر اپنی گاڑی تک پہنچے اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم نے جماعت سامی کے دھرنے میں شرکت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے یہ عوامی حق ہے ہر ایک کا اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے اس لیے کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے انظار پنجوتہ صاحب آگئے ہیں کوئی اور سوال تو نہیں جی شیف شاہین صاحب آپ اس سایٹ پہ آجائے اگر آپ کی کامرے میں پہنچا تو اس وقت تک ہو چکا تھا کیا نام ہے آپ کے پورٹ پروسیزن ختم ہوگی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج القادر ٹرسٹ کیس کے ٹرائل کی ہیرنگ تھی آج صبح جب ہم اندر گئے تو لاسٹ ڈیٹ پہ جو جاج صاحب تھے محمد علی وڑائی صاحب ہمیں امید تھی کہ وہ ہی جا جاؤں گے لیکن ہمیں سرپرائز ملا کہ رات و رات جو ہے وہ نئے جاج صاحب نے چارج بھی سمال لیا ان کا نوٹیفیکشن بھی ہو گیا اور آج عدالت میں وہ تشریف لائے تھے اور وہ پروسیڈنگز کے لیے تیار تھے ہماری جانب سے ہمارے جو لیڈ کانسل ہیں وہ غیر عباد صاحب ان کی طبیعت نساز تھی تو عدالت سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور دوسرا خبریں آ رہی تھی کہ شاید چینج کیا جا رہا ہے جاج صاحب کو اور ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں گے آج کیس کی پروسیڈنگز کسی طور پر بھی آگے نہ بڑھ سکی اور سات اگست کے لیے کیس کو جو ہے سات اگست کے لیے ملتوی کر دیا گیا خان صاحب نے آج جو پیغامات جہری کیے ہیں وہ ان کی انسٹرکشنز پہ آج یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے جمہوریت میں منڈیٹ کا خیال کیا جاتا ہے ہمیشہ وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جن کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے اس جالی حکومت یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے ذکر کیا کہ کمیشنر چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے وہ تمام الزامات آج درست ہیں آج وہ ثابت ہو رہے ہیں آج وہ ریکارڈ کے ذریعے آپ کے سامنے آ چکا ہے انہوں نے پھر سے مطالبہ کیا کہ کمیشنر چٹھا کو سامنے لائے جائے اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں کیونکہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں جو حقائق اس نے سامنے لائے ہیں وہ حقائق بہت سیریس نویت کے ہیں اگر آپ اپنی جمہوریت اور جمہور کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کے ملک کے اندر اسی طرح کا کیاں سرے گا اور آپ کی سب سے بڑی جو اس کے فیکٹی ہے وہ آپ کی ایکانومی ہوگی آپ کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید تجربات کیے جائے اس لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بطور سیاسی جماعت اپنے آپ کو ڈائلوگ کے لیے اوپن رکھا ہے ہمارے دروازے کھلے رہے ہیں ہم صرف دو باتوں پر جو ہے وہ ڈائلوگ کرنا چاہیں گے اگر کسی نے کرنے ہیں تو جس سے بھی ڈائلوگ ہوں گے وہ دو چیزیں انہوں نے بالخصوص کہیں کہ ہم آئین کے دائرے میں کریں گے اور آئین کی سربلندی کے لیے کریں گے اب پاور آوسز جو جو ہیں وہاں وہاں بات ہو سکتی ہے لیکن ہم صرف آئین پر کھڑے ہیں اور ہم صرف اپنا منڈیٹ واپس چاہتے ہیں آٹھ فروری کا جو منڈیٹ ہے اس کی واپسی اگر اس حکومت سے ہوگی تو پھر ان کی حکومت گر جائے گی اس لیے اس حکومت کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ حکومت کریں یا ہم سے بات کریں ہم نے ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ڈائلاغ بھی کیے لیکن ان کے اندر جمہوریت نام کی چیز نہیں اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ہم کسی بھی ادارے کی اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس ادارے کے خلاف ہیں ہم اس کی اصلاح چاہتے ہوتے ہیں ہم پاکستان کے ہر ادارے کو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر کردار ادا کرے خان صاحب نے ہمارے دوست جو باہر کھڑے تھے شویب شہین صاحب کا ان کو پتا چلا وزیر صاحب کا ان کو پتا چلا اور باقی دیگر جو ہماری ٹیم کے لوگ نادیا باہر کھڑی ہیں ان کا پتا چلا تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو سلام پیش کیا اور ان کو سلام بھیجا افسوسناک ہے ہم نے بار بار عدالتوں سے ریکویسٹ کی ہے عدالتوں میں ہماری پیٹیشن سپینڈنگ ہیں کہ ہماری بڑی تعداد کو خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کی ملاقات کو جب کم کیا جاتا ہے اور جب ان کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے دو ایکیوزڈ اندر ہیں یعنی خان صاحب اور بشرا بی بی اور ہمیں صرف چار یا پانچ وکلا کو اجازت دی جاتی ہے جبکہ پروسیکیوشن کی طرف سے کم ہو بیش بارہ چودہ لوگ آتے ہیں اور ایک پوری ٹیم آتی ہے تو ہماری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ عدالت سے بھی رہی ہے اور انتظامیہ سے بھی کہ ہماری زیادہ تعداد کو اجازت دی جائے تاکہ کیونکہ یہ اوپن پروسیڈنگز ہیں میڈیا کے بھی آٹھ دس لوگ آتے ہیں تو اگر آٹھ دس لوگ ہماری ٹیم میں سے بھی چلے جائیں گے تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہاں پہ کھلی جگہ ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو شکریہ 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 شکریہ